اے سارے چکربازیاں آپ کر دیں دے مڑ کے سانو پاکستانیت دا سبق دیں دیں سانو پتہ ہے اس دور میں میں آ رہا ہے جام آ رہا ہے جم مہور ساکینِ بنا کی روشِ لطفِ ستم مہور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مہور ہاں جی اے سارا کچھ سانو پتہ ہے گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اقبال کہندہ ہے گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشادِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اس واسطے آہ میں وہ حدیث پاک مکمل کر رہا ہے جی فتنہ علی سی بس میری گفتگو ختم حضور نے فرمایا ہے دوسرا آخر ہو اسود و مربادن فرمایت ایک دل تصفید ہے زمین آسمان جب تک کھڑے انہوں کوئی فتنہ نقصان نہیں کرے گا دوسرا دل جڑا کالا سیائے اور سواد ہی طرح ہیں اور کل کوز مجیخن اس برتن کی طرح جس کو اوندہ کر دیا جائے ایسے لا یارف معروفن ولا ینکر منکرن الا ما اشربہ من ہوا ہو بس اے گلے جڑی ہے سمجھ لگو کہ تو آڑی تسی کس نہ حضور دیزت دیکل کر دے انہوں سمجھ کیوں نہیں آن دی تسی نہ مو سے رسالت دیکل کر دے انہوں سمجھ کیوں نہیں آن دی کیوں جی تسی جنگ ایمامہ دا واقعہ بیان کر دے انہوں سمجھ کیوں نہیں آن دا بارہ سو صحابت شہید ہوئے نا جنگ ایمامہ وچ تجڑے زخمی ہوئے حضرت امی امارہ جدو واپس گئی ہیں تھے انہوں نے پوترے نے پوچھیا انہوں نے کہا یا جدتو کسرت الجراح فی المسلمین انہوں نے کہا دادی جی تسی جنگ ایمامہ جو واپس آئے وہ ہتھ کٹا کے زخم کھا کے اور دس سو مہتے سنیا انہوں نے بڑے صحابہ زخمی ہوئے آپ نے فرمایا پترہ کی پشتہ ما یسلی ما خالد ابن الولید مر المہاجرین والانسار اللہ نفر یسیر فرمایا پترہ کی پشتہ میں اتھے ویکھیا کہ ہزارہ صحابہ کٹے ہوئے جسم دے نار شدید زخمی خیمے پہ ہوئے سن دس تو پندرہ صحابہ صرف خالد بن ولید نار باجماعت نماز پڑھ دی اتنی بڑی جنگ صحابہ کی تھی جڑے شہید ہوئے اتھے بارہ سو انہت زخمی بچے ہی کوئی نہیں اے خالد بن ولید نار جڑے پڑھ دی سن وہ بھی زخمہ نار چورو چور سن لیکن خیمے تو چل کے جتے خالد بن ولید نماز پڑھان دے سن اتنی جگہ وچہ وہ پہنچ جان دے سن چل کے بس ورنہ خالد بن ولید خود بھی شدید زخمی سن صحابہ کہنے ہیں نہ ہی جنگ سے کہتے پہلے لڑی نہ کہتے بعد اچھ لڑی جنگ ایمامہ تو اس واسطے جنگ ایمامہ بھی کسی کو سمجھ نہ آئے رسول اللہ کو جو لوگوں نے پتھر مارے وہ بھی سمجھ نہ آئے رسول اللہ کا جنگوں کے اندر تشریف لے جانا بھی سمجھ نہ آئے اور حضور کا پوری دنیا سے ٹکر لے لینا یہ بھی سمجھ نہ آئے اور صحابہ کے ٹکڑے ہو جانا یہ بھی سمجھ نہ آئے جنگ قادسیے بھی اس کو سمجھ نہ آئے یرموک بھی نہ آئے کربلا بھی نہ آئے چلتے چلتے اٹھارہ سو ستاون تک شاہ بہادر شاہ زفر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے کالے پانی میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے انیس سو تریپن کی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے نا اوند برتن کی طرح وہ ہو جاتا ہے تو لا یارف معروفن ولا ینکر منکرن نہ اس کو کسی اچھائی کا پتہ چلتا ہے نہ اس کو کسی برائی کا پتہ چلتا ہے اللہ ہاں یہ بات ضرور ہے اللہ ما اشربہ من ہوا ہو ہاں جو خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے جو خواہشات اسے پلائی جاتی ہیں آج فلانا ڈراما دیکھنا ہے آج فلانا فلم دیکھنی ہے آج اتنا حرام کمانا ہے آج دو نمبر مال بیچنا ہے آج سود کھانا ہے آج رشوت لینی ہے آج مسلمان جو ہے صویرے میرے دفتر میں ایک ایسی فائل آنی ہے جس کے اندر لاکھوں روپے میں نے کمانے ہیں یہ ساری چکربازیاں وہ کرے گا اللہ ما اشربہ ما ہوا ہو ہاں جو خواہشات اسے پلا دی گئی ہیں وہ خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے گا نہ اس کو اسلام سمجھائے گا نہ اس کو دین سمجھائے گا نہ مسئلہ ناموس رسالت سمجھائے گا نہ مسئلہ ختم نبوت سمجھائے گا خدا کا شکر ادا کرے کہ کم از کم حضور کی عزت کا مسئلہ آپ کو سمجھ آیا آپ کے دل سفید ہیں سیاہ نہیں ہوئے تو جس کو سمجھ نہیں آتا آپ بات صرف بتا دیا کریں میرے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں تو حضور فرما گئے نہ اس کو اچھائی کا پتہ چلے گا نہ اس کو برائی کا پتہ چلے گا بس اتنے ہی میرا پیغام ہے لیکن ہر ایک اپنے خون اور اپنے پیشے کا اظہار ضرور کرے گا کیوں جی توجہ اوہ توجہ یہ بات میں نے ایسے نہیں کیا ہے حضرت محمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ایک غریب آدمی کھڑا ہوا وقت لگا میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میں غریب ہوں چھ مہینے کا خرچہ میں آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا اس نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلائیا ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا اس نے کہا جی کچھ وظیفے الٹ ہو گئے چھ مہینے اور چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے سال کے بعد اس کو پھر حضرت محمود غزنوی بلائیا فرمایا آن جی خضر علیہ السلام نے کوئی میری ملاقات امکان پیدا ہویا تو اسی وظیفے جو کر رہے ہیں دریا دیکھ کنارے انہیں کہا جی میں کہاں خضر علیہ السلام کہاں میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے غریب آدمی تھا تو پیسے میرا روٹی پانی چل گیا ایک سال تو محمود غزنوی کا مجلس لگی ہوئی تھی ہزاروں لوگ موجود تھے غوث بھی تھے کتب بھی تھے عبدال بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے تو اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہاں بتاؤ بھائی جو بادشاہت سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے محمود غزنوی کے مجلس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک کہا پھر اس نے ایک دوسرے وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی ہیں اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے دعو بھی لگایا اور جھوٹ بھی بولا اس نے کہا یہ گردر نہ اتاریں یہ تو پھر جلدی مار جائے گا اس پر کتے چھوڑے یہاں تک کہ کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے ٹھیک کہا پھر اس نے حضرت عیاز کو کہا ایک ہی صحف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز حضرت عیاز کو کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک غریب آدمی تھا اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی اور ایک سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا آپ اس کو ماف کر دیں وہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بلکل اس نے ٹھیک کہا محمود غزنوی نے ان بزرگوں کو قریب بلایا انہیں کہا یہ کیا بات ہے جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے جو مافی کرتا ہے اس نے کہا جس نے کہا گردن اتار دو یہ اس کا خاندان تھا کسائی تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے گردنیں اتارنے کے یادی ہیں اور کہا کہ غلطی تو تیری ہے جیسے تو نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا اس نے کہا جس نے کتوں کا اگان کتے چھوڑو اس کے اباو اجداد بادشاہوں کے کتے نیلایا کر دیتے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے اور کہا کہ رہ گیا آیاز تو یہ سید ہے اور سید کربلا میں لٹے بھی گئے تو اف نہیں کی اپنا سودہ بیج کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانے آلِ بیت کیوں جی یہ سید ہے جب یہ کہا نا یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا وہ گھرنا کہا آیاز تُو نے آج تک بتایا ہی نہیں میں آلِ رسول ہوں اتنا ظلم کیا تُو نے تُو نے بتایا ہی نہیں آج تک حضرتِ آیاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہے نا یہ خود حضرت خضر علیہ السلام موسیقی آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے خون کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے صدق یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہمارے بڑوں نے حضور سے محبت کی حضور کی ختم نبوت پر پیرے دیئے تو ہم اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہے وہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اپنا خاندان ہے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارا کام ہے مسئلہ بتا دینا ہر کوئی اپنا خون اپنے خاندان کے اظہار کرتا ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے خون میں یہ اثر رکھے اور ہمارے خاندانوں میں کہ ہماری نسلیں بھی ایسے ہی لبیگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں